السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست ارم شزال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا جینل مہار صلاف بانٹ ہے آج اس رفت میں موجود ہوں ملتان کوئٹا کاری پیالا ہوتل پر جو کہ کینٹ میں موجود ہے ماشاءاللہ اس کی چاہے بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت ہی کم وقت میں یہ کوئٹا کاری پیالا کے مالک نے یہاں اپنا نام کمائیا اور اس مارکیوں کو چلانے والا ہی کوئٹا کاری پیالا ہوتل ہے تو کہ یہ اس مارکیج میں پہلے کافی عرصے سے یہ بنی دی چیو اور خالی تھی جب سے کوئٹا کاری نے یہاں ایک شاک دی اس کے بعد یہ شاک سے ہٹیز ہوگی نہیں اب ماشاءاللہ کوئٹا کاری پیالا ہوتل تقریباً آٹھ سے دس شاک پر مشتمل ہے اور 24 آور ان کی سرزیس ہے جہاں کا محول ہے اور سرزیس بہت اچھی ہے آپ آئیں یہاں کا وزید کریں اور دیکھیں ماشاءاللہ چائے کے علاوہ یہاں کوراٹھے کے علاوہ یہاں دور والی بوتل اور لسی بغیرہ یہاں پر کافی ساری چیزیں مختلف ٹائم میں آپ کو ملیں گی صبح کرناشتہ بھی یہاں پر چلیں بغیرہ کوراٹھا، آلو والا انٹے والا کوراٹھا اور بہت اچھا یہاں کا محول ہے 24 آور آپ کو یہاں پر بہت اچھا یہاں ملے گا اور میں بھی اس وقت موجود ہوں کوراٹھا گاریز پیالا ہوتل پر اور انشاءاللہ بقتن بقتن میں آپ کو بھولکان کے تمام حیمد جگہ کی وزیٹ دفاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے آپ کو میں نے بہت باروں پر وزیٹ کروایا اور ابھی بھی کافی دربار ابھی تو سٹارڈی ہو گئے نا میرا چینزل انشاءاللہ جیسے وقت بگتا جائے گا آپ دوست آپ بھائی میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بھر باروں کا یہاں ملتان کی فیمس اپنا فورپوائنڈ اور اس کے علاوہ یعنی جتنے بھی فیمس جگہ ہیں ملتان کی تمام کا وزیٹ کرواؤں گا اس کے ساتھ آخری بات یہ کرتا چلوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی میں تو چائے کا مزہ ہی الگ ہے یعنی جو چائے بھی شکین ہوتے ہیں وہ تو چائے گرمی بھی گرمی ہو یا سکنی ہو چائے بھی شکین ہوتے ہیں میں بھی ماشاءاللہ چائے کے کافی شکین ہوں اور آج دنیا کے مکتان کو گویٹا کاری کینٹ میں چائے بھی ہے تو میں اور کچھ دوست در سے نکل آئے چائے کے لئے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ گویٹا کاری پیالا ہوتل پر چائے کیسے بنتی ہے اور یہاں کا محول کیا سو ہے شکریہ موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر